موسیقی 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 جہاں سے فاروق فران بھائی ایم پی او منتخب ہوئے آپ نے جب سن دو ہزار تیس میں بندیا کی انتخابات ہوئے چوانیس سو ووٹ حاصل کیے پیپر سباٹی کہاں تھی پیپر سباٹی چھے سو پچاس ووٹ لیٹر موجود تھی چھے سو پچاس ووٹ پیپر سباٹی کے جماعت اسلامی چھار ہزار ووٹ جماعت اسلامی نے چوانیس سو ووٹ حاصل کیے لیکن تم نے دھوکہ زہی کے ذریعے اب کل ملیوں والے ایک ہزار ووٹوں کو سالے چھار ہزار بنا دیا گیا جماعت پیسانے کے تین ہزار ووٹوں کو پچیس سو بنا دیا گیا اور یہ گھرہ گھنڈا ہے جو الیکشن کمیشن پیپرس پارٹی اور اسٹیبیلشمنٹ کی اس پورے ٹرائکہ کے ذریعے اس شیطانی اتحاب کے ذریعے کراچھنی والے کے ساتھ یہ کھیل کھیلہ جارہا ہے اس پاکستان کے اندر اور خاص طور پر صوبہ سنگھ کے اندر سولہ سال سے مستقل پیپرس پارٹی کی حکومت ہے سن دوہزار سن دوہزار چوبیس سولہ سال براہلا حکومت کرنے کے باوجود پیپرس پارٹی کی یہ دھگیچی پیپرس پارٹی کا نیند پر کرزہ قدم ہونے کا نام نہیں لیتا سن دوہزار تیس کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ان دوہزار تیس کے بلدیاتی انتخابات میں ایک مرتبہ پھر پورے کراچی نے جماعت اسلامی کی آواز پر لب دیتا ہے پورے کراچی نے حافظ نیر مبرمان کی آواز پر لب دیتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس شہر کراچی نے جماعت اسلامی کو سکھ بڑی پاکی بنا کر پیش کیا لیکن تم نے کیا کیا تم نے ایک مرتبہ اسٹبلشمنٹ کی امام پر تم نے ایک مرتبہ اور پھر جوتے پانش کرنے کا کام کیا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد نشستوں پر ڈھاکے ڈالے گئے فارم تبدیل کیے گئے دارہ فارم تبدیل کر دیا گیا دارہ تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد فارم تیرا تبدیل کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر تم نے بہا ثابت کر دی کہ تم عام کے ساتھ نہیں ہو تم اپنے مفادات کے ساتھ ہو تم اسٹبلشمنٹ کے ساتھ ہو تمہارے پیچے اگر کوئی کھا ہے تو اسٹبلشمنٹ کری ہے ان کے اشاروں کو چلتے ہو ان کے شعبہ بڑتے ہو ابھی یہ سترا ختم نہیں ہوا ایسی کے پارٹی کا تھا مرتبہ و آقزار کے الیکشن ہوئے تھے زمین انتخابات کا وقت آیا ساٹھ مائز دوہزار ٹھئیس کو دیارہ رشستیں تھی ہم نے دیکھا شہر میں نئی کراچی میں پورنگی میں پورنگی میں ہر جگہ آنگان آتیا گیا انتخابات کو لا کام منائے کی کوشش کی گئی پولنگ سٹیشنو پر کمسا کیا گیا اور تم نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ پیپرس باٹی کسی بھی قیمت پر اتخابات چھوڑنے کی نہیں تیار نہیں ہے تمہارا ویٹ سے کوئی تعلق نہیں تمہارا کو کب سے اسے تعلق ہے تمہارا پاٹی نہیں ہو تم کو فراد پاٹی ہو تمہیں تو کراچی سے بس اپنا ہے تمہیں تو کراچی سے صرف اپنے مفادا سمیتا ہے اور تم یہی کر رہے ہو تمہیں اس کراچی سے جو کراچی سب سے زیادہ تیز دے پائے تمہاری نظریں اس ندیہ دارے پر ہیں